موت کے کیس میں دن بہ دن نئے موڑ آتے جا رہے ہیں ڈرگز ماملے میں ایکٹرس ریا چکرورتی پر گرفتاری کی تلوار لمبے سمیں سے لٹک رہی تھی اور حالی میں ریا چکرورتی کو نارکوٹیکس کنٹرول بیورو دورہ گرفتار کر لیا گیا ایکٹرس ریا چکرورتی کو اب ان سی بی کے لوک اپ سے بھائے خلا جیل میں شفٹ کیا جائے گا ریا چکرورتی کی گرفتاری پر سشاند سنگھ راجپورت کے بہن شویتہ سنگھ کیرتی نے ٹویٹ کر لکھا بھگوان ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ایک انہیں ٹویٹ میں لکھا کہ مرد ویقتی بول نہیں سکتا اس لئے کسی مرد پر آروپ لگانا شرم کی بات ہے ان سی بی نے ریا کو کل دو پہر گرفتار کیا تھا دیر شام ریا چکرورتی کی کوٹ میں پیشی ہوئی اس کے بعد نچلی عدالت نے ریا چکرورتی کی جمانت یا چکا خارج کرتے ہوئے انہیں چودہ دنوں کی نیاک حراست میں بھیج دیا مہاراشتر جیل کے مینویل کے مطابق کسی بھی قیدی کو رات میں جیل نہیں لے جایا جا سکتا اسی وجہ سے ریا چکرورتی نے گرفتاری واری رات نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے لوک اپ میں بتائی ریا کی گرفتاری نڈی پی ایس ایکٹ کی دھارہ سولہ بٹا بیس کے تحت ہوئی ہے اور اب بائیس ستمبر تک بھائی کلا جیل میں ہی ریا رہیں گی آج بدوار نو اگست کو ریا چکرورتی کو انسی بی کے لوک اپ سے بھائی کلا جیل میں شیفٹ کر دیا گیا ہے بھائی کلا جیل میں کل اٹھارہ بیرک ہیں اور تین سو پچاس محلہ انڈر ٹرائل ملزموں کی کیپسٹی ہے اس جیل میں جیلر سے لے کر باقی جیل کرمچاری محلائے ہی ہیں صرف دس پرتشیت پروش جیل کرمچاری ہی ہیں آپ کو بتا دے کہ اس جیل میں انڈر والڈ ڈاؤتی پرہیم کی بہن حسینہ پارکر نیوی آفیسر کی ہتیا کے آروپی ماریا سوسائی راج ڈرگ سینڈکیٹ چلانے والی بیوی پارٹن کر شینہ بورا کیس کے آروپی اندرانی مخل جی سہیت کئی ساؤت ایفریکن ڈرگ پیڈلرز محلہ آروپی بھی رہ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ ان کے گرفتاری کی نوبت اس لیے آئی ہے کیونکہ ریا چکرورتی کے جواب سے انسی بی کی ٹیم سنتوشٹ نہیں تھی انسی بی نے ان سے لگاتار تین دن تک پوشتاج کی تھی اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا ہے ڈرگز معاملے میں یہ کل ملا کر دسویں گرفتاری ہے ریا چکرورتی سے پہلے ریا کے بھائی شووک ڈرگ پیڈلر عبدیل باسیت پریہار سشاند کے ہاؤس مینجر سیمول میرانڈا کرمچاری رہ چکے دیپیش ساوند سمیت نو لوگ گرفتار خوش چکے ہیں وہیں دوسری طرف انڈراک کشیب نے ریا کی گرفتاری پر کہا کہ یہ سوسائٹی اپبھوکتاؤں کی دشن رتی دنیا بن چکی ہے وہی سبھی اور ان میں سے ایک بہت سارے سندگد ویقتیوں کی خوش کو بڑاوہ دینے والے رہے ہیں جھوٹ کے پچارک مجھے آپ سبھی کے لیے خید ہے جس دن ست سامنے آئے گا اس دن آپ کو اپنے آپ پر شرم آئے گی اس کے علاوہ انڈراک کشیب نے ریا چکرورتی کے لیے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے جسٹیس فور ریا کی امان کی انہوں نے فوٹو شیئر کیا جس پر لکھا تھا روزز آر ریڈ وائلٹس آر بلیو لیٹس سمیش دہ پیٹریارچی بی اینڈ یو بتا دیں کہ انڈراک کشیب دورا شیئر کیا گیا اسٹیٹمنٹ یہ ٹویٹ وہی ٹویٹ ہے وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو ریا چکرورتی نے اپنی گرفتاری کے وقت ٹی شٹ پر لکھا ہوا تھا یہ کیسے لگی یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیش دونے کیا نئو بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ترکش